ان کے جو بچے ہیں وہ بھی ان کو پتا نہیں کس باپ سے ہیں یہ گھٹیا اور گندے لوگ ہیں اللہ معاف کرے یہ سارے حرامی کھرے ہوئے ہیں یہ جو یہ ہو رہا ہے یہ بغیرتی ہو رہی ہے یہ اسلامی ملک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ان کو کھولا گیا ہے انہوں نے کمیزیں لٹکائی ہوئی ہیں اللہ معاف کرے سارے آفیسی سمیں یہ تو عشیز شروع ہوتے ہیں اسی عشی کو تو رو رہے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے ان کے موں پہ لانت ہے ان کے موں پہ تمہچ ہے یہ گندے گھٹیا لوگ ہیں 99.9% لڑکیاں عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ یہ وہ ہیں جن کو گھر سے یہ بھاگ چکی ہیں اور اب انہوں نے آگ کر دی ہے یہ نہ ان کے شوہر ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ بھی ان کو پتا نہیں کس باپ سے ہیں یہ گھٹیا اور گندے لوگ ہیں اب یہ جو سارا مسئلہ ہوئا ہے یہ انتظامیہ کی طرف سے ہوئے یا پولیس کی طرف سے ہوئے یہ انتظامیہ کی طرف سے ہوئے کہتے یہی ہیں انتظامیہ کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ میڈیا کوریج کر رہے ہیں ہمارا یہ غلط نیریٹیو ان کے سامنے جائے گا دنیا کے سامنے جائے گا ہم بدنام ہوں گے اس لیے میڈیا کو کوریج کرنے سے روک رہے ہیں یہ مجھے تو واحد مارچ نظر آ رہا ہے جہاں پر ہر بندہ اپنی آواز اٹھانے کے لیے یہ فلوپ مارچ ہے یہ قیامت کی نشانی ہے ان کے موہ پہ لانت ہے ان کے موہ پہ تماش ہے یہاں پر کوئی اپنا نیریٹیو بتانے کو تیار ہی نہیں لیکن یہاں پر نکلے سر احتجاج کے لیے ہوئے ہیں یہ غلط احتجاج اور گندہ احتجاج ہے یہ گھٹی ارکت ہے یہ گنونی سازش ہے پاکستان کے خلاف ظلم کے یہ ضابط ہے یہ کون کروار ہے ظلم کے یہ ضابط ہے ہم نہیں مانتے یہ اندہ غرطی یہ اندہ غرطی نہیں چلے گی ظلم کے یہ ضابط ہے ہم نہیں مانتے یہ کون کروار ہے یہ یہودی امریکہ کافر لوگ جو رائٹس باہر یورپ میں عورتوں کو دیے جاتے ہیں یا آپ کے وہاں پر یوکے میں دیے جاتے ہیں کیا پاکستان میں اسے زیادہ رائٹس دے جاتے ہیں یا کم دیے جاتے ہیں اسے بلکل سیم دیے جاتے ہیں اسے بلکل سیم دیے جو رائے ہیں یہ اسلامی ملک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ان کو کھولا گیا ہے انہوں نے کمیزیں لٹکائی ہوئی ہیں اللہ معاف کرے you know I really don't accept none of this I respect ladies but this is all happening whatever's happening here is wrong so اللہ معاف کرے all of these people بہر آپ مطلب کے بہر ہوتے ہیں یورپ کے اندر UK کے اندر بھی آپ نے وہاں پہ ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے جو مرد ہیں جہاں پہ دل کرتا ہے ان کے ساتھ جو ان کا دل کرتا وہ کر لیتے ہیں جبکہ یہاں پہ اگر پاکستان میں دیکھیں یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے یہ عورتوں جو شور مچا رہی ہیں یا اس طرح کا کلچرل چاہ رہی ہیں جو آپ نے بھی یہاں پہ observe کی ہے یا مطلب کوئی اوری جنگا آپ کو نظر آئے یہ بلکل جیسے آپ نے کہا ہے it's exactly like that these ladies want freedom how people in Europe get freedom however you need to understand we are different from Europe we are Muslims this is a Muslim country we should respect the Sharia law we should respect Muslim culture and this is unacceptable we are different from them ایسے پھر آپ کہہ رہو کہ ہم شرابی پینے شروع کر دیں ہم شراب پینے شروع کر دیں گندے کام کرنے شروع کر دیں this is unacceptable اللہ معاف کرے بس جو ہمارا فیملی سسٹم ہے وہ اچھا پاکستان میں اچھا ہے یا بھر یورپ کے اچھا ہے پاکستان میں بالکل اچھا ہے پاکستان میں سکھائے جاتا ہے دین سکھائے جاتا ہے اسلامی تعلیمات سکھائی جاتی ہے UK میں ہوتا ہے یہاں کھلے عام ملتا ہے یہ کھلے عام نہیں ہونے چاہیے کہ وہ اڑتے بغیرت کام کریں یہ سارے عام نہیں ہونے چاہیے جس طرح پاکستان چل رہا ہے اس طرح چلنے دو اس طرح بلکل ٹھیک چل رہا ہے جو چیز سارے عام ملتے ہیں اس کی پھر قدر کم ہوتی ہے جو چھپ چھپ کے ملتے ہیں پھر اس کی ڈیمانڈ بھی تو زیادہ ہوتی ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے لیکن یہ ہمارا یہ ہمارا کوم کا مسئلہ ہے یہ ہے یہ 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 نہیں آپ سر میری گارمنٹ سے اپیل یہ ہے کہ وہ عورتوں کو ان کے حقوق دے ان کو تحفظ دے ان کو جان کا مال کا ان کی زندگی کا ان کی عزت کا تحفظ دے کیونکہ ایک بھی عورت کی عزت خراب ہوتی سمجھے پورے معاشرے کی پوری عورتوں کی عزت خراب ہوئی تو اس لیے عورتوں کو سب سے پہلے تحفظ ملنا چاہیے ہمارے ملک کے اندر عورتوں کو تحفظ نہیں دیا جاتا نہیں بالکل نہیں دیا جاتا یہ صرف کہنے کی حد تک محدود ہے یہاں پر کھڑی ہوئی ہے آپ کو یہاں پر کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہوں آپ کو یہاں پر کوئی چھاڑ کر رہا ہوں یہاں کریں گے تو پتہ آپ کو اتنے لوگ 78% پڑے پڑ جانے ہے وہ اکیلی عورت کو گھر کے اس کو پریشان کرتے ہیں یہاں چھے ہوں مردوں کو بھی کرتی ہیں یہاں بڑی بات سر پانچوں ہنگلیاں برابر نہیں نہ ہو سکتی لیکن زیادہ مردوں میں بھی پانچ برابر نہیں ہے واقعہ آپ نے عورتوں کی سنے ہیں مردوں کی تو نہیں نا سنے ہیں مردوں کی بھی بہت زیادہ آپ بھی سنتی نہیں ہیں میں خود ایزا مارڈل کام کر چکی ہوں یہ کولمسٹ کام کر رہی ہوں اینکر کر چکی ہوں ایک ایک بندے کیمرمنٹ سے لے کہ کہاں کہاں تک آپ کو پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے کیسے آپ کو چیچ کرنا پڑتا ہے کیسے آپ کو اپنی عزت محفوظ کرنی پڑتی ہے یہ میں ہی ایزا عورت بتا سکتی ہوں کہ کتنی مشکلات ہیں یہاں بہت مشکلات ہیں باہر دیکھیں آپ کسی کی عزت پہ ہو یا کوئی بھی بات اسے تحفوظ دیا یہاں تحفوظ نہیں ہے کہاں تحفوظ میں بات یہ ہے کہ ایک ہزبینٹ اگر دیکھتا ہے آپ غلط کر رہے ہیں چائے کافی لائے اس کو جنٹے سے مارے کیا کرے ایک سر دیکھا نا عورتیں دوسرے بائی برنس تو یہ تو زیادتی ہے نا آخر تو اسلام ہے یہ تو نہیں نا میں اپنا خامن رکھے کسی اور کے ساتھ چائے کافی پینا شروع جاؤں جو چیز غلط ہے غلط بالکل غلط ہے سر ایسے تو نہیں ہے نا کہ اب ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی کی حزبینٹ رکھ کے کسی اور کے ساتھ چائے کافی پیئیں یہ تو بالکل آپ کا اپنا ضمیر بھی گوارہ نہیں دے گا پتہ نہیں سر میں تو اپنی پوری فیملی کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں اپنے حزبینٹ کو اپنی فیملی میں تو پوری خاندان کو سپورٹ کرتی ہوں میں تو نہیں کہتی ہوں جو عورتوں کے کام ہے وہ کرتے ہیں یہ عورتوں کے کام عورتوں کو ہی کرنے چاہیے یہاں پر پری پیڈ لوگ بھی ہیں مجھے صرف اپنی ذات کا پتہ ہے میں اپنی ذات کی اپنے ضمیر کی جواب دے میں نے آپ کو کہا بہت زیادہ مشکل ہے ہر بندہ یہاں موک کھولے بیٹھا ہوتا ہے میں عورت مارچ کے حق میں ہیں میں عورت مارچ کے حق میں ہوں کیا حق میں ہے کیا سپورٹ کرتی انہیں حقوق ملنے چاہیے ان کو عزت کے حقوق ملنے چاہیے ان کو جواب پلیس پہ ہر جگہ ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے جو کہ نہیں ملتے ہمارا مذہبہ اسلام سے پہلے عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا ہمارے مذہبہ اسلام نے عورت کو رسپیکٹ دی ہے جو ہمارا ملک پاکستان ہے جب اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا آئین ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے بلکل ہے لیکن سر اس پہ توجہ نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے غیرت کے نام پہ تضاب گردی یہ بلکل ایسا ہوتا ہے یہ جاہلیت ہے میڈم جی بلکل ایسے ہوتا ہے تو میرے زیادہ کولمز ہی عورتوں کی حق میں ہے اور میں عورتوں کے حق میں ہی زیادہ بات کرتی ہوں وومن ایمپاورمنٹ کیونکہ اس نے پورے معاشرے کو ریپریزنٹ کرنا ہے اچھا ہمارا جو سسٹم فیلئر ہو سکتا ہے لیکن جو ہمارا مطلب کہ یہ قانون بنا ہوا ہے سارا آئین بنا ہوا اس کی امپلیمنٹیشن ناؤن ہے ایک الگ چیز ہے کس کی پر آپ کیا گئیں گے میں یہی کہتی ہوں کہ حکومت کو چونہ اپنے لڑائی جھگڑے چھوڑ کے مہنگائی کی طرف عورتوں کو حقوق کی طرف کیونکہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گی عورت تو رہی ہیں میڈم آفیسز میں جائیں عورتیں بھی کام کر رہی ہیں مرد بھی کام کریں گے سر آفیسز میں جیسی چروع ہوتے ہیں اسی ایشیو کو تو رو رہے ہیں کہ کوئی سختی ہوگی کوئی سزائیں ہوں گی تو پھر یہ عورتیں محفوظ ہوں گی نا ہمارے عدالتیں بنی تو ہی ہیں وہاں پر سزائیں دی تو جا رہی ہیں عدالتیں عدالتوں سے تب ملتا ہے جب مرے میں بندے کو بھی دو سال ہو جاتے ہیں چاہتے ہیں چاری کا عدالتیں انصاف نہیں دیتی نہیں دیتی میرا جیساں میری مرضی اس کے بارے میں آپ کیا کہو جیساں میری مرضی ہم مسلمان ہیں ہمارا اسلام اجازت ہے دورتوں کو یہ بات کرنے کی یہ سب یو دی ہیں ہمارے ملک اندر اوروں کو تحفظن دیا جاتا کیا جاتا ہے پلین سے لے کے باشتاک دک شیطاک عورت کو آگے جگہ ملتی ہے اس سے آگے کیا ہم مرد اوروں کو عزت دے عورتیں کہتے ہیں ہمیں مردوں جتنی عزت نہیں دی جاتے میں آپ کو کہہ لوں آپ یہ جا رہے ہیں آپ کسی جگہ پہ کنویس پہ بیٹھ جاتے ہیں عورت ہے کہ وہ بولے کہ میں نے آکے بیٹھنا آپ کو پیچھا پہ جائے گا آپ کو آگے بٹھا ہی جائے گی اسے ہی ہے اس سے زیادہ آپ بتائیں کیا ہی ست دے سکتے ہیں گاری میں جاتے ہیں کئی بس میں جاتے ہیں ہم کرے ہو جائیں گی عورت کو جگہ دیں گے اور کیا دیں ان عورتوں کو صرف یہ عورتیں چھتی ہیں بے ہی آئی بیناٹ بٹے کے آسے گلیوں میں گومے بیڑے بے ہی آئی بلا ہے ہمیں کوئی کچھ کھویں نہ تو یہ ہم مسلمانیوں نہ دیں گے ہم کسی جماعت کے تظیم کے نہیں ہیں ہم اللہ کی راہ پہ جالنے ہیں مرد اپنی آنکھوں کے اندر شرم پیدا کریں ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کے پر آپ کیا گا ہوئے آپ ہیں آپ بتا رہے ہیں آپ کسی کو چھیڑ دیں ہیں بتاؤ کہ ہماری گلتی ہیں مردوں کی گلتیاں کے عورتوں کی گلتیاں آپ بتا رہے ہیں آپ ہی پورا دن دیکھ